موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد خاتم نبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اس سے قبل کی مجلس میں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی مریض کی عیادت کیسے کی جائے آئیے دیکھیں کہ اگر مریض عورت ہے تو کیا مرد اس کی زیارت کیلئے جا سکتا ہے یا اسی طریقے سے اگر مریض مرد ہے تو کیا کوئی عورت اس کی زیارت کیلئے اس کی عیادت کیلئے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے اس کے بارے میں جہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر فتنے کا ڈر اور خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں مرد بھی عورت کی زیارت کیلئے جا سکتا ہے جیسے کی وہ واقعہ ہمارے سامنے ہیں کہ ایک عورت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روز آنا جب راستے سے ادرتے تھے تو کورا کرکٹ ڈالا کرتی تھی آپ کو ستانے کے لئے ایک دن کا ماجرہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ حرکت نہیں کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوت پریشان ہوئے لوگوں سے پوچھا تو معلوم یہ پڑا کہ وہ عورت بیمار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اس کی عادت کے لئے تشریف لے گئے وہ عورت دیکھ کر کے آپ کو گھبرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے آپ واپس آئے اسی طرح سے اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورت بھی مرد کی زیارت کے لئے جا سکتی ہے اس کی وعد ہے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ابو بکر اور بلال یہ دونوں بیمار ہو گئے وہاں کی آب و ہوا ان کو اچھی نہیں لگی ان کو نہیں بھائی جس کی بنیاد پر وہ دونوں بیمار ہو گئے کہتے ہیں فدخلتو علیہمہ میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے کہا یا ابتی کیفا تجدوکا اے ابو جان آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں یا بلال کیفا تجدوکا اے بلال تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر فتنے کا ڈر اور خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر عورت بھی مرد کی زیارت کے لئے جا سکتی ہے اور اس کی عیادت کے لئے اس کے حالچال کو معلوم کرنے کے لئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اسی طرح عیادت کے تعلق سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ یہ مسئلہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے کا حق ہے لیکن کیا کوئی مسلمان کسی مشرق اور کافر کی زیارت کے لئے جا سکتا یا نہیں جا سکتا ہے آئیے دیکھیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا قیام اللہ ہے حضرت ایانس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ بیمار ہوگا اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لئے آئے اللہ کے رسول اس کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور کہا اسلم میٹے اسلام لے آؤ اسلام لے آؤ وہ لڑکا اپنے باپ کو دیکھنے لگا باپ موجود تھا وہاں پر فقال اللہ باپ نے کہا اطیع بالقاسم ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو باپ کی کہنے پر وہ اسلام لے آیا وہ اسلام لے آیا فَخَرْجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وہوَ يَقُول جب وہ اسلام لے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اس عالمی آپ کہہ رہے تھے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النَّارِ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اس کو جہنم کے آگ سے بچا لیا تو یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر مقصد اسلام کا پیش کرنا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی عیادت کے لئے جا سکتے ہیں یا اسی طرح اگر کوئی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے آپ کے محلے میں رہتا ہے یا آپ کا تجارتی پارٹنر ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کی عیادت کے لئے اس کے حال کو معلوم کرنے کے لئے اس کے پاس آپ کا جانا جائز اور درست ہے یہ ایک انسانی تقاضہ ہے انسانی تقاضے کے پیش نظر ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہے تو یہ پانچ حقوق ہیں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ناظرین ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھٹا حق کیا ہے چھٹا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں وہ شریک ہو اللہ اگر اس نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعُهُ جب وہ مر جائے تو اس کا پیشہ کرو یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو جنازے میں شریک ہو نا یہ بڑے ثواب کا باعث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے مَنْ شَهْدَ الْجَنَازَتَ حَتَّى يُسَلَّ عَلَيْهُ فَلَهُ قِیرَاتٌ جو کسی جنازے میں شریک ہوا حَتَّى يُسَلَّ یہاں تک کی نماز پڑھ لی گئی فَلَهُ قِیرَاتٌ تو اس کے لئے ایک قیرات ثواب ہے وَمَنْ شَهْدَ حَتَّى تُدْفَنَ اور جو اسی جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کی اس کو دفن بھی کر دیا گیا کَانَ لَهُ قِیرَاتَان تو اس کے لئے دو قیرات ثواب ہے قِیلَوْ مَلْ قِیرَاتَان کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ قیراتان کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا مِثُلُ الجَبَلَيْنِ الْعَزِيمَيْنِ دو عظیم پہاڑ کے مانند تو جنازے کے اندر شرکت کرنے کی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر یہ حق بنتا ہے اور فریضہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جنازے کے اندر شریک ہو کر کے اس کی نماز پڑھے اس کی تدفین کرے جنازہ پڑھ کر کے بھی واپس آنا اس کا درست ہے لیکن اس کو ثواب کم ملے گا اور تدفین اگر کر دیتا ہے اس کے بعد میں پھر آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو دوہرہ ثواب ملے گا لہذا ہم اگر ثواب زیادہ حاصل کرنا ہے تو آخر تک ہمیں وہاں پر رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جنازہ بھی پڑھتے تھے اور اپنے بھائی کو دفن کرنے کے بعد پھر گھر واپس لوڑتے تھے جنازے کے شرکت کے تعلق سے نماز جنازہ کی یہاں تک بات ہے تو یہ نماز جنازہ کو محدثین نے اور اسی طریقے سے حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ فرضے کفایہ ہے فرضے کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے گاؤں کے چند افراد پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو تمام لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے اندر شریک ہوتے تھے تو ایسی صورت میں پھر نماز پڑھتے نماز کے بعد اس کی تکفین کرتے اور تکفین کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ یہاں پر تم ٹھیرو اور اپنے بھائی کے لئے اپنے بھائی کے لئے دعا کرو فَإِنَّهُ الْآَنِ يُسْأَل کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا ناظرین ہم جانتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو چلے جانے کے بعد لوگ اس کو نہلاتے ہیں کفناتے ہیں اس کے بعد میں لیا کر دفنا دیتے ہیں دفنانے کے بعد پھر اس کی دوسری زندگی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے جب لوگ دفن کر کے آگے بڑھتے ہیں اس سے سوالات کرنے کے لئے قبر کے سوالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر آتے ہیں اس کے بعد میں پھر اس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اگر وہ اس دنیا کے اندر مومن رہا ہے اس نے نیک کام کیے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ کو نماز پڑھنے نہیں دو اس کے بعد میں اس سے سوالات ہوتے ہیں سوالات جب کرتے ہیں تو اس کے بعد میں سارے کا سارا جواب دیتا ہے جواب دینے کے بعد پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن ہوتی ہے سو جایا کرتی ہے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لئے جنت کی کھڑکیں کھول دو اور اس کے لئے قبر کو شادہ کر دو اور اس کے بعد میں پھر اس کے لئے کہو کہ سو جائے سو جاتا ہے لیکن اگر انسان کافر ہے اس دنیا کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں اس سے سوالات کرتے ہیں جو بھی سوال کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں ہاں لادری ہائے ہائے میں نہیں جانتا سوال کا جواب نہ دینے کی بنیاد پر اس کے لئے قبر تنگ ہو جاتی ہے اتنی تنگ ہوتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں اور اس طرح اس کو عذاب دیا جانے لگتا ہے اور یہی صرف نہیں بلکہ اس کے لئے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ساپ اور بچھو ڈسنی کے لئے متعین کر دیاتے ہیں گویا کی مرنے کے بعد ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایجی صورت میں پھر وہ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے جا کر ان کے اپنے عامال کا حساب و کتاب دھنا اور حساب و کتاب صرف کس لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے ہے جو کافر ہیں ان کے لئے کوئی حساب کتاب نہیں اس لئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے جو ہے اگر زادتی اور کمی ہونی ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ہونی ہے جو ہے کس نے زیادہ عمل کیا کتنے کم عمل کیا یہ سارے سوالات اور یہ سارے جوابات انہی کے بارے میں ہوں گے جو ہے کافروں کو تو اللہ رب العزت ڈائریکٹ کیا کرے گا جہنم کے اندر داخل کر دے گا جو ہے تو اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی جنازے میں بھی شریک ہو اور اس کی تدفین میں بھی شریک ہو تاکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب ہمیں بتلایا ہے اس ثواب کو ہم حاصل کر سکیں اسی طرح اگر کوئی آدمی مر جائے تو اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے کیونکہ مسلمان کو دکھ پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بے غیر جرم کے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو گویا کہ وہ بہت بڑا بہتان باتتے ہیں اور کھلا ہوا گناہ انجام دیتے ہیں تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا اب یہ کئی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم میت کو تیار کر لو اور اس کو اٹھا کر کے لے جانے لگو تو جلدی کرو لے جانے میں لیکن لے جانے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ اس کو ہلاتے ہوئے اور اس طریقے سے اس کو دولاتے ہوئے نہیں نیایت ہی اتمنان کے ساتھ جلدی اس کو پہنچانے کی کوشش کرو اور اسی طریقے سے جب اگر کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد پھر اس کے تعلق سے اچھے الفاظ کہنے چاہیے غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے اگر کوئی آدمی غلط الفاظ نکالتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی غلط تفسرہ کرتا ہے تو گویا کہ مرنے والے کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنی زندگی میں کیسا بھی رہا ہو تو یہ مسلمانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے حقوق بتلائے ہیں یہ چھے حقوق ہیں باہم ایک دوسری کے اوپر لہذا دوستو ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ناظرین مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک حق ہے زیافت یعنی مہمان نمازی آپ جانتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی کا مہمان بنتا ہے اسی لئے ہر ایک سوسائٹی میں مہمان نمازی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے بلکہ اسے مبادل اخلاق کا نام دیا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کے یہاں مہمان گیا اور اس نے اس کی اچھی خاطر توازوں کی پھر وہ دوبارہ اس کے یہاں مہمان بن کر کے آتا ہے تو اسی صورت میں پھر وہ بھی اپنے یہاں آنے والے مہمان کی اچھی خاطر توازوں کرتا ہے یہ اخلاق کا تبادلہ ہے اور زیادہ محضو بھی ہے اگر ہم اس کے ساتھ حسنی سلوک کرتے ہیں تو وہ کل بھی ہمارے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آئے گا ناظرین مہمان نوازی کا تذکرہ مجشتہ آسمانی مذاہب کی اخلاق میں بھی ملتا ہے اللہ رب العزت نے سورہ زاریات آیت نمبر چوبیس تاٹھائیس کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلاتہ کا حدیث وضعف عبراہیم المکرمین اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حضرت عبراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے ناظرین عیت عبراہیم علیہ السلام جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اسی طرح اسی وقت ایک دوسرے علاقے کے حضرت لوت علیہ السلام بھی نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت قوم تھی لیواتت اس کا کام تھا یعنی مردوں سے جنسی خواہشات پورا کرنا یہ ان کے اندر بیماری تھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ باہم نکاح کر کے ایک دوسرے کے جنس سے لطف اندوز ہو فائدہ اٹھائیں شریعت نے اسلام نے اس کے اجازت دی ہے اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے لیکن قوم لوت لباتت کا کام کرتی تھی اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا آئے اور اس کے بعد میں کہا اے میری قوم کے لوگو اس برائی کو چھوڑ دو بار بار سمجھاتے رہے نہیں مانا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت ناراض ہو گیا اور اس کے بعد میں پھر ان کی ہلاکتوں بربادی کے لیے فرشتوں کو بھیجا وہ فرشتے دو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے آتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر پہ آئے سب سے پہلے ان سے ملاقات کی اسی زمن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مقرمین مہمانوں کا تذکرہ نہیں پہنچا بات نہیں پہنچی ازدخلو علیہ کہ جب وہ ان پر داخل ہوئے فقال السلام تو سلام کہا حضرت ابراہیم نے دل کے اندر سوچا قوم منکرون یہ تو اجنبی لگتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اپنے گھر کے اندر گئے ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا کہا کیوں نہیں کھاتے جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے اپنے دل کے اندر در اور خوب محسوس کیا کہا درنے کی بات نہیں ہے اور اسی وقت ایک جانکار لڑکے کی بشارت دی یہ حضرت اسحاق کی بشارت تھی کہ حضرت اسحاق پیدا ہونے والے ہیں تمہاری بیوی سے اور اس کے بعد میں پھر یہ بشارت دی بشارت دینے کے بعد کہا کہ ہم قوم لوت کو ہلاکو برباد کرنے کے لئے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں کر وہاں پر لوت بھی تو ہیں اسی طریقے سے اور کچھ ایمان والے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ان کو بچا لے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ دونوں فرشتے نوجوان بچوں کی شکل میں لڑکوں کی شکل میں خوبصورت شکل لے کر کے حضرت لوت علیہ السلام کی ہاں پہنچے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی یہ بڑی چکل خور تھی ایک تو ایمان نہیں لائی تھی اور دوسرے خبری تھی خبری کوئی بھی مہمان آتا کوئی بھی آدمی آتا لوت سے ملنے کے لئے تو ایسی صورت میں پھر یہ گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر کے جا کے محلے والوں کو اور خاندان والوں کو اس کی اطلاع کر دیتی تھی اور اس کے بعد میں پھر لوگ آ کر ان کو پریشان کرنا شروع کر دیت جب مہمان آئے تو ایسی صورت پہ پھر جا کر کے اس نے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا شکار آ گیا ہے اور اس کے بعد میں محلے کے بستی کے لوگ آئے اور اس کے بعد ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا حضرت لوت علیہ السلام تو تصریب نے کہا کہ بھئی یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے تم نکاح کرلو ان سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرو کہا لوت کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم تو وہی چاہیتے ہیں جس کو تم جانتے ہو دیر اور خوب محسوس کیا ان لوگوں نے کہا کہ درنے کی بات نہیں ہے ہم ان کو حلا کو برباد کرنے آلے ہیں ناظرین جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا کیا حیث جبرائیل کو بیجا اور اس کے بعد میں حیث جبرائیل آئے حیث لوت کو کہا کہ تم اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر کے چلے جاؤ رات و رات نکل جانا ادھر مڑ کر کے دیکھنا نہیں حیث لوت علیہ السلام اپنے عرب کے حکم سے نکل گئے اور اس کے بعد نے جبرائیل آئے پروں کے اوپر اٹھایا اور اس کے بعد میں فریلیا کر کے آسمان کی کنارے بہت انچائی پر وہیں سے پلٹ دیا پوری بستی کو اور اوپر سے پتھر کی بارش کر دی اللہ رب العزت نے ان کو دھس ساتھ دیا لیواتت نامی عمل انجام دینے کی بنیاد پر وہ قوم پوری کی پوری ہلا کو برباد کر دی گئی اور یہی سب نہیں بلکہ بطوری نشانی کے آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے بہر مردار کے نام سے وہ جگہ پائی جاتی ہے بطور عبرت کے اللہ رب العزت نے آج بھی باقی رکھا ہے اور وہ چیز عبرت ہے آج کی ان لوگوں کے لیے جو آج اس سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کی گندی حرکتوں کو جائز قرار دیتے ہیں درست قرار دیتے ہیں اس کے لیے قانون اور ذابطیں پاس کرتے ہیں شریعت نے جس سے روکا اور منع کیا ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان نوازی یہ گجشتہ قوموں کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں یہ تیبراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے فوراں گھر کے اندر گئے اور اس کے بعد میں پھر بھنا ہوا بچھ رہا تھا اس کو لاکر کے سامنے رکھ دیا پیش کر دیا جہاں اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان نوازی کی جانی چاہیے وہیں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان آنے پر گھر کے اندر جو بھی موجود ہو اور اگر اچھی چیز ہے تو بہتر ہے اس کو لاکر کے سامنے پیش کر دینا چاہیے آج بھی ہر مزہب کے اندر مہمان نوازی کی بڑی ہمیت ہے خاص طور سے اسلام نے مہمان نوازی کو تو اتنی زیادہ ہمیت دی ہے اتنی زیادہ ہمیت دی ہے کہ اس کی کوئی انتہانیں بلکہ مہمان نوازی کو اللہ تعالی نے ایمان سے جوڑ دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے اپنے مہمان کی تعظیم کرے تو مہمان نوازی یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دوسرا مسلمان بھائی مہمان بن کر کے آئے تو ایسی صورت میں پھر اس کی تعظیم کرے مہمان نوازی کے آداب کیا ہے مہمان نوازی کے آداب میں سے ایک آدب یہ ہے کہ مہمان نوازی کم از کم ایک دن واجب ہے اور تین دن سنت ہے اس سے زیادہ اگر مہمان رکھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ میزبان کی طرف سے اس کے اوپر صدقہ ہو جائے گا ابو شریح القابی رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ و لیومی الآخر فلیکرم ضعیف ہو کہ جو اللہ اور آخرت کی دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اس کے بعد میں پھر سنت کا جو طریقہ ہے تین دن زیافت ہے اس کے بعد اگر وہ رکھتا ہے تو یہ میزبان کی طرف سے اس کے اوپر صدقہ ہوگا مہمان کو چاہیے کہ اس سے زیادہ نہ رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میزبان حرج کے اندر پڑ جائے ناظرین شریعت نے تین دن متعین کیوں کیا سنت کا طریقہ اس کی بھی اوزاد کر دی کہ تاکہ میزبان حرج کے اندر نہ پڑے کیوں اس لیے کہ ہم مہمان مر کر کے جائیں گے ایک دن اپنا کام کا چھوڑ کر کے بیٹھے گا دو دن چھوڑ کر کے بیٹھے گا تین دن چھوڑ کر کے بیٹھے گا اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے وہ اپنے کام کا آج میں جائے گا کی نہیں جائے گا اس لیے کہا گیا یاکہ زیادہ دنوں تک وہاں پر نہ رکا جائے تاکہ اس کو دقت اور کوئی پریشانی اس کے سامنے نہ آئے کسی قسم کی اس کے لیے پریشانی نہ ہو تو ایک دن واجب ہے تین دن سنت ہے اور اس سے زائد یہ صدقہ مانا جائے گا تو یہ مہمان نوازی کا پہلا عدب ہے ناظرین اسی طرح مہمان نوازی کا دوسرا عدب یہ ہے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے تو ہم اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں مسکرا کر کے ملیں کہیں مرحبا خوش آمدید آپ کا آنا بہتر ہو ناغھونے چڑھانا چاہیے یہ عدب ہے یہ طریقہ ہے مہمان نوازی کا اس کی دلیل کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس براک لے کر کے آئے یہ میراج کا واقعہ ہے براک لے کر کے آئے مجھے اس کے اوپر سوار کیا اور اس کے بعد میں پھر لے کر کے چلے ہم مکہ سے بیت المقدس پہنچے جب وہاں پہنچے تو ہم نے اس براک کو ایک چھلا تھا لوہی کا جس سے تمام انبیاء اپنے جانوروں کو بادہ کرتے تھے میں نے بھی اپنے جانور کو اس سے بات دیا اور اس کے بعد میں پھر وہاں پر تمام انبیاء کے ہم نے امامت کروای اس کے بعد میں پھر جب نکلے جبریل آئے ایک ہاتھ میں دودھ اور ایک ہاتھ میں شراب لے کر کے میں نے دودھ کو اختیار کر لیا حیث جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ شراب کو لیتے تو غوت امت آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد پھر حیث جبرائیل مجھ کو لے کر کے آسمان کی طرف گئے آسمان کی طرف جب چڑھنے لگے تو پہلے آسمان پر پہنچے آپ نے وہاں پر دستک دی وہاں پر دستک سنی گئی کہا کون کہا جبرائیل کہا ساتھ میں کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا بلائے گیا کہا بلائے گیا ہے اور اس کے بعد میں پھر دروازہ کھلا تو کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر اہیت آدم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا حدیث کے الفاظ ہیں فرحبابی ودعالی بخیرین انہوں نے مجھ کو خوش آمدید کہا میرے لئے دعائیں کی تو ناظرین دیکھا آپ نے اہیت آدم نے اللہ کے رسول کو خوش آمدید کہا اور ان کے لئے دعائیں کی تو دوسرا مہمان نوازی کا عدب اور طریقہ یہ ہے کہ جب مہمان گھر پہ آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں اور اسے خوش آمدید کہیں ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ